اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہی خیر و آفیت سے ہوں خوش آمدید آپ کو میرے چینل پر فرنس آج بڑی زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو ٹائمنگ بڑھانے کا ایسا زبردست نسخہ بتانے جا رہی ہوں جس کا استعمال آپ نے دو گھرے لوں چیزوں کے ساتھ کرنا ہے جن کی ٹائمنگ زیرو ہے یا جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور زیادہ وقت ان کا پردیس میں گزر جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر اپنے دیش میں آتے ہیں لیکن ہم بہت جلد واپس چلے جاتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ بھی زیرو ہے یا بہت کمی کا شکار ہے جیسا کہ عرب کے ٹریس میں رہتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ گرمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جگر کی گرمی اور مباشرت ٹائمنگ زیرو اور منی میں پتلا پنا جاتا ہے تو جب وہ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں تو ان کو ذرا بھی لطف نہیں آتا وہ پانی جو ان کا مادہ بلکل ہی پتلا ہو چکا ہوتا ہے ازو رکھتے ہی ٹیسٹارج ہو جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں مرد اور عورت دونوں کو بلکل بھی مزا نہیں آتا اور اگر عورت مطمئن نہیں ہو تو گھرے لو لڑائی جھگڑے نچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے سپیشل ویڈیو بنانے جا رہی ہوں پردیس میں رہنے والے ایسے پاکستانی جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے لئے بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ آج یہ نسخہ جگر کی گرمی بلکل ختم کر دے گا لمبی مواشرت بھی دے گا ازو کو بھی بڑھائے گا مادہ کو بھی بڑھا کر گڑا کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کے ازو میں سختی پیدا کرے گا جگر کو تھنڈا کرے گا میدہ کو تھنڈا کتا کرے گا اور جو گرم مزاج ہیں ان کے لئے تو بہت ہی بہترین نسخہ ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لیکن فرینڈز اس سے پہلے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو اپریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو بھی اس نہ کر پائیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کونسی دو چیزیں شامل ہیں جس سے ہم نے آج کا نسخہ تیار کرنا ہے نمبر ایک پہ ہمیں چاہیے اسب گول کا چھلکا یہ آپ کو دو طولہ چاہیے نمبر دو پہ تخم ملنگا اس کو تخم ملنگا بھی کہتے ہیں اور تخم ملنگا بھی کہتے ہیں یہ آپ کو دو طولہ لینا ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے دو دو طولہ لے لینی ہیں یہ آپ کو پنسار سٹور سے بہہ سانی مل جائیں گی دونوں چیزیں آپ نے دو دو طولہ لے آنی ہیں تخم ملنگا کو بلکل باریک پیس لینا ہے جب دیکھیں کہ یہ بلکل باریک پیس گیا ہے پوڈر کی طرح تو اس کے اندر آپ نے اسب گول کے چھلکے کو مکس کر لینا ہے یاد رہے اس گول کے چھلکے کو آپ نے باریک نہیں پیسنا اس کو ایسے ہی شامل کرنا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جب یہ یک جان ہو جائے تو رات کو دودھ میں ڈال کر رکھ دینی ہے ایک گلاس دودھ میں آدھی چمچ ڈال کے آپ نے رکھنی ہے اور یاد رہے کہ دودھ میں ملائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دودھ پتلا ہونا چاہیے رات بھر یہ دودھ پڑا رہے صبح اٹھ کر نہار مو خالی پیٹ یہ دودھ آپ نے پی لینا ہے یہ آپ کے امراض ہیں آپ کو جتنے بھی امراض میں نے بتائے ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی زنانہ و مردانہ امراض ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے ملتے ہیں کل ایک اور ایسی ہی انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے